الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ حافظ قرآن کا دنیا و آخرت میں امتیاز سوال کیا گیا ہے ایسے کون سے فوائد ہیں جو حافظ قرآن کو دنیاوی اور اخروی زندگی میں حاصل ہوں گے اس کے عزیز و اقارب اور اولاد کو کیا حاصل ہوگا اور اس کی پہلی اور بعد کی نسلوں کو کیا فائدہ ہوگا الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی اول قرآن پاک حفظ کرنا ایک عبادت ہے اور اس عبادت کے ذریعے حافظ شخص رضا الہی چاہتا ہے اور آخرت میں سواب لینا چاہتا ہے اگر حافظ کی یہ نیت نہ ہو تو پھر اس کو کچھ بھی عجر نہیں ملے گا اور اس عبادت کو غیر اللہ کے لیے بجا لانے پر عذاب دیا جائے گا حافظ قرآن کو چاہیے کہ قرآن مجید حفظ کر کے اس کے عوض میں دنیاوی فوائد کی تمنا مت کرے کیونکہ قرآن مجید کو یاد کرنا ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے عوض دنیا میں مارکیٹنگ کی جائے بلکہ یہ ایک عبادت ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن شخص کو دنیا اور آخرت میں خصوصی امتیاز سے نوازا ہے ان میں سے چند ایک سماعت کیجئے نمبر ایک نماز کی امامت کے لیے اسے دوسروں پر ترجیح دی جائے گی ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی امامت وہ کروائے جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو یعنی حافظ ہو اگر وہ اس میں یقصہ ہوں تو پھر جو سب سے زیادہ سنت کا علم رکھنے والا ہو اگر وہ علم حدیث میں بھی یقصہ ہوں تو پھر جو سب سے پہلے ہجرت کر کے آیا ہو اگر ہجرت میں برابر ہوں تو پھر جو سب سے پہلے اسلام لائیا ہو کوئی بھی شخص سلطان کی موجودگی میں سلطان کی امامت نہ کروائے اور نہ ہی اس کے گھر میں اس کی خاص مسند پر بیٹھے ریفرنس کے لیے دیکھئے مسلم حدیث نمبر سکس سیون تھری عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جس وقت اولین مہاجرین قبا کے قریب عصبہ جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل آئے تو ان کی امامت سالم مولا ابو حزیفہ کرواتے تھے کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ قرآن پاک یاد تھا ریفرنس کے لیے دیکھئے بخاری ڈبل سکس سیرو نمبر دو اگر مجبوری کی بنا پر حافظ کے ساتھ کسی اور کو قبر میں دفن کرنا پڑے تو قبلے کی جانب حافظ کو اور اس کے پیچھے دوسری میت کو دفن کریں گے چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے جانساروں کو ایک ایک کپڑے میں کفن دیتے اور پھر فرماتے ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد تھا پس جب کسی کے بارے میں اشارہ کیا جاتا تو اسے لہب میں پہلے اتارتے اور پھر فرمایا میں روز قیامت ان سب کا گواہ ہوں آپ نے جانساروں کو ان کے خون کے ساتھ غسل دیے بغیر دفن کیا اور ان کی نماز جنازہ ادا نہیں فرمائی بخاری حدیث نمبر نمبر تین اگر عمارت اور سربراہی سنبھالنے کی استطاعت ہو تو حافظ قرآن کو ترجیح دی جائے گی عامر بن واصلہ کہتے ہیں کہ نافع بن عبدالحارس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو عصفان جگہ پر ملے عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مکہ کا گورنر مقرر کیا ہوا تھا تو آپ نے ان سے پوچھا اہل وادی پر کسے سربراہ مقرر کیا ہے تو نافع نے کہا ابن عبضہ کو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ کون ہے نافع نے کہا وہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے غلام کو ان کا سربراہ بنا دیا ہے نافع نے کہا وہ قرآن کا کاری ہے یعنی قرآن کا حافظ ہے اور انہیں فرائز یعنی وراست کا علم بھی ہے اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارے نبی نے سچ کہا تھا بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اس کتاب کی وجہ سے کچھ لوگوں کو عزت سے نوازتا ہے اور دوسروں کو زلت سے مسلم حدیث نمبر ایٹ وان سیون آخرت میں حافظ کو ملنے والی امتیازی خوبیاں یہ ہیں نمبر چار حافظ قرآن کا جنت میں ٹھکانہ وہاں ہوگا جہاں وہ آخری آیت پڑے گا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ صاحبی قرآن سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ نیز اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے کیونکہ تمہارا ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تم آخری آیت پڑھو گے ریفرنس کے لئے دیکھئے ترمزی حدیث نمبر 2914 امام ترمزی رحمہ اللہ نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے نیز علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ترمزی حدیث نمبر 2329 میں حسن صحیح قرار دیا ہے نیز یہ روایت ابودود حدیث نمبر 1464 میں بھی ہے اس حدیث میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ زبانی پڑھتا جا نمبر پانچ حافظ قرآن فرشتوں کے ہمراہ اپنے گھروں میں ہوگا عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کا حافظ بھی ہے تو وہ نیک محرر فرشتوں کے ہمراہ ہوگا اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن پڑھنا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لئے دہرہ آجر ہے ریفرنس کے لئے دیکھئے بخاری حدیث نمبر 4653 مسلم حدیث نمبر 798 نمبر چھے اسے معزز تاج اور مکرم لباس پہنایا جائے گا جناب ابو حریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کریم قیامت کے دن آ کر کہے گا اے پروردگار اسے مزین فرما دے تو اسے معزز تاج پہنایا جائے گا پھر قرآن کہے گا یارب مزید مزین فرما دے تو پھر اسے مکرم لباس پہنایا جائے گا پھر قرآن کہے گا یارب اس سے راضی ہو جا تو اسے کہا جائے گا پڑتا جا چڑتا جا اور ہر ایک کے پڑھنے پر اس کا حسن دوبالہ ہوتا جائے گا اسے ترمزی حدیث نمبر 2915 نے روایت کیا ہے اور اسے حسن صحیح قرار دیا ہے نیز علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح ترمزی حدیث نمبر 2328 میں اسے حسن کہتے ہیں نمبر ساتھ قرآن پڑھنے والے کے لئے قرآن اللہ تعالی کے ہاں شفاعت کرے گا ابو امامہ بحلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے قرآن پڑھو کیونکہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لئے روز قیامت سفارشی بن کر آئے گا تم زہراوین یعنی سورة البقرہ اور آل عمران پڑھو یہ روز قیامت آئیں گی گویا کہ یہ دو بادل ہیں یا دو سائبان ہیں یا اڑنے والے دو پرندوں کے جھنڈ ہیں یہ اپنے پڑھنے والے کے لئے تقرار کریں گی تم سورة البقرہ کی تلاوت کرو کیونکہ سورة البقرہ کی تلاوت باعث برکت ہے اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ریفرنس کے لئے دیکھئے مسلم حدیث نمبر 804 بخاری نے اسے معلق روایت کیا ہے دوم جبکہ حافظ قرآن کے رشتہ داروں اور اولاد کے بارے میں ایک دلیل ملتی ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کو دو لباس پہنائے جائیں گے جن کی قیمت دنیا و معافیہ بھی نہیں ہے اس لئے کہ حافظ قرآن کے والدین نے اپنے بچے کی خوب محنت کے ساتھ پرورش کی اور اسے تعلیم دلوائی چاہے حافظ قرآن کے والدین انپڑھ ہی کیوں نہ ہو اللہ سبحانہ وتعالی پھر بھی ان کی عزت افضائی فرمائے گا لیکن اگر کوئی اپنے بچے کو قرآن مجید حفظ کرنے سے روکتا ہوگا تو وہ محروموں میں شامل ہوگا جناب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن متغیر رنگت والے آدمی کی شکل میں قرآن مجید آ کر قرآن پڑھنے والے سے کہے گا کیا تم مجھے جانتے ہو میں وہی ہوں جو تمہیں راتوں کو جگاتا تھا اور گرمی کے دنوں میں روزے رکھوا کر پیاس برداشت کرواتا تھا ہر تاجر کے لیے اس کی تجارت ہوتی ہے اور میں آج تمہارے لیے کسی بھی تاجر سے پیش پیش ہوں گا تو وہ حافظ قرآن کو دائیں ہاتھ میں بادشاہ ہی دے گا اور بائیں ہاتھ میں سرمدی زندگی دے گا اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا اس کے والدین کو دو ایسے لباس پہنائے جائیں گے کہ دنیا اور مافیہ بھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے تو والدین کہیں گے اے پروردگار یہ ہمارے لیے کہاں سے تو انہیں کہا جائے گا تم نے اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی یہ اس کے عوض ہے تبرانی نے اسے موجم العوسط جلد نمبر چھے صفہ نمبر اکاون میں روایت کیا ہے اسی طرح بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کریم پڑھے اور پھر اس کے احکام سیکھے نیز اس پر عمل بھی کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے والدین کو نور کا تاج پہنائے گا اس کی روشنی صورت جیسی ہوگی اس کے والدین کو دو ایسے لباس پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا بھی اس کے برابر نہ پہنچ سکے تو والدین کہیں گے اے پروردگار یہ ہمیں کس کے عوض پہنائے گیا تو انہیں کہا جائے گا تمہارے بچوں کے قرآن سیکھنے کی وجہ سے ریفرنس کے لئے دیکھئے حاکم جلد نمبر ایک صفحہ نمبر سات سو چھپن یہ دونوں حدیثیں ایک دوسرے کو حسن درجے تک پہنچا دیتی ہیں فتوہ الشیخ محمد صالح المنجد واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز معصصت الشیخ محمد صالح المنجد المملکت العربیت السعودیہ فتوہ نمبر 14035 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ